اسلام علیکم ایوری ون بیسکلی میں نے اپنے اس سکل کو اپنے سکورس کو تین مڈیولز میں ڈیفائن کر دی ہے ویٹ اپیسیج آف ٹائم اور آپ آگے ان مڈیولز کی سیگریگیشنز کو بھی دیکھیں گے پہلے مڈیول میں جس چیز پہ ہم فوکس کر رہے ہیں وہ بالکل بیسک ٹریڈنگ ہے اب بیسک ٹریڈنگ میں ہم کو ہم کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہم فوریکس کے بھی کر سکتے ہیں پر فوریکس اس لیٹل بیٹ کمپلیکس ایس کمپیرڈ ٹو کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی اس خوائٹ ایزی ایزی تو ٹریڈ تو سپورٹ ٹریڈنگ میں میں فیلحال بات کر رہا ہوں میں ابھی آپ سے لیویریج اور فیوچر ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہا تو آج کے لیکچر میں ہم کیا چیز دیکھیں گے ہم کینڈلیسک سٹڈی دیکھیں گے کینڈلز کیا ہوتی ہیں ایک چارٹ میں کینڈلز کی کیا اہمیت ہے کتنی ٹائپس کی کینڈل ہوتی ہیں ٹائپس آف کینڈلز کا لیکچر تو میبھی میں سیپریڈ بنا دوں کیونکہ لیکچر کافی لمبا ہو جائے گا ہم کینڈلز کی ٹائپس کو بھی سٹڈی کریں گے لیکن ڈیٹیلز میں تھورولی میں ایک آنادھر ویڈیو بھی بنا دوں گا اس پہ تو کچھ کونسیپٹ ہم کلیر کرنے کی کوشش کریں گے جیسے ہم نے اپنے فرسٹ انٹرو لیکچر میں دیکھا تھا جس میں میں نے ٹریڈنگ ویو کے نام سے انٹروڈکشن ٹو ٹریڈنگ ویو کا ایک لیکچر بنایا تھا ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے کچھ پرفیشنل چارٹ کی سیٹنگ کرنا سکھی تھی اور یہی ونڈو میں نے لیفٹ کی تھی جہاں سے میں ابھی شروع کر رہا ہوں اور میں نے کہا تھا کہ ہم آنے والے لیکچرز میں ہم ٹورز انڈیگیٹرز کو بھی کور کریں گے تو آئی ہوب کہ جب آپ ان لیکچرز کو دیکھتے رہیں گے سیکنس وائز تو آپ ایٹ ڈا اینڈ اپ ڈا ڈے آپ کو کافی حد تک جو بہت امپورٹنٹ ٹولز ہیں ان کا بھی پتہ چل چکا ہوگا اور جو بہت بہت امپورٹنٹ انڈیگیٹرز ہیں آپ کو ان پہ بھی کچھ نہ کچھ حد تک کمانڈ حاصل ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ دلائم بیلی مچ ہوف فول تو شروع کرتے ہیں کینڈل سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ہم یہ ہمارے ڈیفرنٹ ٹائم فریمز ہیں ہم ان ڈیفرنٹ ٹائم فریمز میں سیلیکشن کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے کون سے ٹائم فریم میں اپنے چارٹ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں میں آورلی چارٹ کو دیکھنا دیکھنا چاہ رہا ہوں تو اس چیز کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ناؤ ایک کینڈل جو ہے وہ آپ کے ایک کھینٹے کو ریپیرزنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے جیسے اس کینڈل کو ابھی کلوز ہونے میں تھرٹی سکس منٹس اور آلموس تھرٹی سیون سیکنڈس ہیں تو یہ کینڈل تھرٹی سکس کے بعد تھرٹی سکس منٹس کے بعد جب کلوز ہو جائے گی تو ایک نیو کینڈل پھر یہاں سے سٹارٹ ہوگی یہاں سے آیا وہ گرین بنتی ہے یا آیا وہ ریڈ بنتی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے اس کو بھی آج ہم سٹڈی کرنے کوشش کریں گے کہ یہ گرین اور ریڈ جس کو میں نے بولز اور بیئرز اور بولیش اور بیریش بیہیور کے نام یہ دونوں یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے لنکٹ ہیں منصوب ہیں اور کسی حد تک سین بھی ہیں کہ گرین کینڈل کو ہم کہتے ہیں کہ بولز ایکٹیو ہیں بکوز دا پرائیس گوئنگ آپ ریڈ کینڈل کو ہم کہتے ہیں کہ بیئرز ایکٹیو ہیں بکوز دا پرائیس گوئنگ ڈاؤن ان دا سین مینر دیرز بولیش بیہیویر دیرز بیریش بیہیویر ہم بولیش بیہیویر اور بیریش بیہیویر کو کیسے ریکرگنائز کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے بیٹی سی ٹو یو ایس ٹی کا چارٹ کھولا ہوا ہے بیٹی سی افکورس بیٹکوائن اور ہم اس کی بیٹکوائن کی پرائیس دیکھ رہے ہیں ٹمز اف یو ایس ٹی اس ٹائم ون بیٹکوائن ٹریڈ ہو رہا ہے ٹرٹین تھاؤزن ٹری ہنڈر آہ سوری ٹرٹین تھاؤزن فائی پھرنڈ سیمٹی ڈالرز آلموسٹ تو آہ ہم آہ پہلے تو اس کا کانشپٹس کلیر کرتے ہیں کہ بولیش اور بیریش بیہیویرز کیا ہیں بولیش ٹرینڈ اور بیریش ٹرینڈ کیا ہیں سیڑڈ میں ایک اگر آہ ٹرینڈ لائن ٹرینڈ لائن تو نہیں ایک سیمپل آپ کو آہ پیٹرن کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بولیش پیٹرن کیا ہے جیسے میں نے یہاں سے فرس کریں یہاں پہ پرائیس سے آپ کو ایک اپ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں تک تو اس میں مارکٹ اس سنیریو میں بولیش ٹرینڈ میں ہے بیٹکوین آپ کا اٹھنا سٹارٹ ہوا ہے جناب آہ آل موسٹ بارہ ہزار ساہ ٹویل تھاؤزن سیون ہنڈر سیمیٹی سکھ سے ابھی پرنٹلی ٹرینڈ ہو رہا ہے تھرٹین تھاؤزن فائف ہنڈر نائنٹی تو مینوائل ہمیں ایک بولیش پیٹرن دیکھنے کو ملا ہمیں ایک بولیش بیہیویر دیکھنے کو ملا بیٹکوین میں اب یہ کیسے آتا ہے اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس میں کوئن مارکیٹ کیپ کا انکریز ہونا ہے سٹرونگ ریزیسٹنس کا ٹوٹنا ہے اور ٹریڈن ایکٹیویٹی کا انکریز ہو جانا ہے تو یہ بولیش پیٹرن بن جاتا ہے ہمیں بیٹکوین میں بیریش پیٹرن بھی کافی دیکھنے کو ملیں گے جب ہم اپنے چارٹ کو مور این مور ایکسپلور کریں گے ان این ایڈر ٹائم فریمز تو ہم ایزی ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ ہمیں بیریش پیٹرن بھی دیکھنے کو ملیں جیسے یہ میں نے ون ڈے کا چارٹ کھول لی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک ڈاؤن فال بھی نظر آیا ہے پرائس میں کہ آپ کو یہاں سے ایک ڈاؤن فال بھی نظر آیا ہے میں اپنا برش اٹھاتا ہوں اور یہاں سے ہمیں ایک پرائس میں ڈاؤن فال بھی دیکھنے کو مل ہے پھر سمیح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپل آر ناؤ سیلنگ دیر ایسرٹ ایسرٹ کیا ہے جو ان کا بیٹکوئن کا ایسرٹ ہے وہ سیل کر رہے ہیں تو ایک بیریش بیہیویر دیکھنے کو ملا اب یہاں پر پرائس تھا سے ڈیڈ بارہ ہزار چار سو پائنس سرٹ اور بیریش ٹرینڈ کی وجہ سے ہمیں پرائس کو نائن تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ آل موس ٹونٹی تھلٹی تھلٹی ڈالر تک کو دیکھنے کو ملا تو یہ ایک بیریش ٹرینڈ بھی سٹارٹ ہو تو مارکیٹ کا ایک سائیکل ہے کہ مارکیٹ آلویز رپیٹ ہیس سائیکل اگر ایک اروج ہے تو اس کو زوال بھی ہے اور زوال ہے تو اس کو اروج بھی دیکھنے کو ملے گا بیسی کلی ایک جو چیز ہے کہ جو ٹریڈرز ہو بلیو سامتھن نیگٹی ویل ہیپن بیفور ایٹس ہیپن تو ٹیک ایکشن بائی سیلنگ ایسر سو آوائی لوس کیا کرتے ہیں ٹریڈرز کے وہ جب یہ بلیو کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ابھی ہونے والا کچھ نیگٹی ہونے والا ہے کوئی ریسی آگیا ہے یا جیسے پینڈی میں ہم نے کریوڈ آئل کو زیرو کے لیول کو ٹچ ہوتے بھی دیکھ ہے تو پیپل سٹارٹ پینک سیلنگ پیپل سٹارٹ پینک سیلنگ جنہوں نے کہا کہ ہمیں لوس نہ ہو جائے لیکن جیسے کہ ایک دفاہ 3000 کی رینج میں لکھا لیکن یہ ہی بیٹ کوئن ہے جو آپ کو بھی آل موسٹ تیرہ ہزار پانسو چیسو پر نظر آ رہے تیرہ ہزار چیسو ڈالر پر نظر آ رہ رہے سو مارکٹ ہے یہ سائیکل اس کا ایک لیکچر بھی آگئے میں بناوں گا جس کو ہم الیٹ ویو کی ذریعے اپنے اس سائیکل کو ڈیفائن کر لیں گے س reading بنا تو آپ کو یہ چیزیں بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھائیں گی تو ہم نے ابھی تک جو ڈسکس کیا ہے وہ بولز اینڈ بیئرز مارکٹ کا کونسپٹ تھوڑا بہت لینے کی کوشش کی ہے کہ بیسیکلی بولز اینڈ بیئرز مارکٹ کیسی ہوتی ہیں بیہائنڈ دا فینومنا کیا ہے وہ ہم کینڈلک سٹڈی کو سٹڈی کرنے کے بعد ہم لگائیں گے کہ وہ بیہائنڈ دا سین کیا ہے بیسیکلی میں جب کینڈل سٹڈی کی بات کرتا ہوں یا جب میں نے ٹیچ کرواتا ہوں یا جب کئی بھی کہیں بھی بتاتا ہوں تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جو کینڈلک سٹڈی ہے بیسیکلی یہ ایک ہیومن سائیکی ہے ہیومن سائیکی کا میں نام اس کو کیوں دے رہا ہوں کہ بیسیکلی جب آپ کینڈلز کو گوڑ سے دیکھ رہے ہو تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بائنگ اور سیلنگ ٹھیک ہے گرین مین بائنگ ہو رہی ہے اور پھر بائنگ اور پھر سیلنگ اور کینڈلک سٹڈی کا جو ہم ایک کونسپٹ ہمارا ہم ابھی کلیر کرتے ہیں کہ کینڈلک سٹڈی بسیکلی ایک جو کینڈل بنتی ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ یہ جو آپ کو بریق سی لائن نظر آرہی ہے نا اس سے کیا مراد ہے میرے نزدیک اس بریق سی لائن کی بہت اہمیت ہے جس کو ہم وک کہتے ہیں چلیں ہم اپنے اس کو آگے بڑھاتے ہیں میں یہاں پر ایک کینڈل بناتا ہوں ٹھیک ہے لیٹر آن ہم اس کے کلر شلر سب کو چینج کرنے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں نے اس کا کلر سی ریڑ میں ابھی اس کینڈل کو گرین ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے اچھا اور اس کینڈل کو میں نے گرین کیا اب میں اس پہ ایک اور چیز بھی امپلیمنٹ کرتا ہوں وہ کیا کرتا ہوں اس پہ ایک وک بناتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ ایک ہم وک بناتے ہیں وہ ہم ٹرینڈ لائن سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے ایک آپ اس کی وک بنا دیں ایک یہ اور ایک میں ڈاؤن سائیڈ پہ اس کی وک بناتا ہوں یہاں سے دوبارہ ہم لیتے ہیں اوکے لائن میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے سر اس کی ایک وک بنا دی اچھا جی یہ میں نے ایک کینڈل بنائی ہے اب اس میں جو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہیں وہ چار پانچ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہیں کہ بیسکلی ایک کینڈل کی فارمیشن کیا ہے اوکے کینڈل کی فارمیشن میں میں جلدی جلدی اس کو کور کرنے کوشش کرتا ہوں کہ ایک کینڈل میں چار چیزیں بہت امپورٹڈ ہوتی ہیں چار چیزیں کینڈل میں کافی امپورٹڈ ہیں آپ کو میں یہاں ٹیکس لکھ کے بتاتا ہوں کہ فرسٹ او فال ہم جب گرین کینڈل کی سپیسفکلی بات کریں گے اس کی اوپننگ سوری ہم جب گرین کینڈل کی بات کریں گے تو اس کی اوپننگ ایک چیز کافی امپورٹنڈ ہے اس کے بعد جب ہم اسی گرین کینڈل میں ہم دوسرا جو چیز دیکھیں گے وہ اس کی کلوزنگ دیکھیں گے اوکے کلوزنگ دیکھیں گے میں اس کو کیا کرتا ہوں فرسٹ او فال میں اوپننگ کو لے کے آتا ہوں یہاں پر اوپننگ اور اس کے ٹیکسٹ کو ہم تھوڑا یہ کر لیتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کو تھوڑا ہم برائٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک جب یہ کوئی بھی یہ فرس کریں گے یہ ایک گرین کینڈل ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے سی ڈیٹ ایک چیز آگی اس کی اوپننگ میں ڈیفائن لیٹر آن کرتا ہوں کہ اس کو ہم اوپننگ کا نام کیوں دیا اور یہ جو ایک نیچے وک بنی ہے اس سے کیا مراد ہے اگین ہم اس کینڈل کی ایک اور چیز پر جاتے ہیں جس کو میں کلوزنگ کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کلوزنگ کہتا ہوں اور کلوزنگ یہاں پر یہ میری کینڈل کی کلوزنگ آگئی اور اس کو بھی ہم جناب اس کو ایک نام دے دیتے ہیں کہ یہ میرا کلوزنگ پارٹ ہے اچھا اس کے بعد ہم جو چیز اس میں دیکھیں گے اوپننگ کلوزنگ یہاں پر یہ ایک وک ہے اس کو میں نام دیتا ہوں لو اور لو کا یہاں پہ اس پہ آپ ٹیکس لکھ لیں ٹیکس آپ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ میں نے اس کو نام دیا لو اور لو کا اب لو اور لو سے کیا مراد ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں لو اور لو کو جناب میں یہاں پہ لگا دوں اور ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میں finally یہاں پر میں place کرتا ہوں higher high ٹھیک ہے higher high تاکہ آپ کو کچھ پتا چلے اس کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اچھا جی یہ میں نے ایک گرین کینڈل سیلیکٹ کیا ہے اس میں میں نے چار چیزیں ہی منشن کرنے ہی کوشش کی ہے اس چار چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ اوپننگ اور اس کی کلوزنگ اس کا لور لو اور اس کا ہائر ہائی یہ میں نے لکھا ہے اب بسیکل ہوتا کیا ہے کہ جب ایک کینڈل شروع ہوتی ہے ہم بسکس کر رہے تھے کہ جب ایک کینڈل جیسے میں اس کینڈل پہ آیا اگر ہم گرین کینڈل کی بات کر رہے ہیں تو شروع میں ایک یہاں پر ایک ٹگ آف وار جیسا سما ہوتا ہے ٹگ آف وار سے کیا مراد ہے سوری میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹگ آف وار لکھتا ہوں ٹگ آف وار جیسا سما ہوتا ہے اب اس سے کیا مراد ہے کہ جب ایک کینڈل سٹارٹ ہو رہی ہے جب اس کی پریویس لی کلوزنگ ہو گئی ہے اور جب وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے تو ایک ٹگ آف وار چلتی ہے ان بیٹوین دو لوگوں کے درمیان میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹگ آف وار مین یہ دو لوگوں کے درمیان میں چلے گی یا تو وہ بائرز ہو سکتے ہیں یا پھر وہ سیلرز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو لوگ وہاں سے بائے کریں گے یا سیل کریں گے ایک سنیریو یا بولز زیادہ سٹرونگ ہوں گے بولز ورسس بیئر تو بولز ورسس بیئرز تو دو چیزیں ہوں گے یا بائرز ہوں گے یا سیلرز ہوں گے بولز یا بیئرز ہوں گے بولز مطلب جو پرائز کو اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو مارکیٹ کی پرائز کو اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور بیرز مطلب جو سیل کرنا چاہ رہے ہیں اور مارکٹ کی پرائس کو نیچے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو ایک ٹاگ آف وار چلتی ہے بیفور سٹارٹنگ آف دا کینڈل اب یہاں پر ہم نے ایک سائکولوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہم نے ہیومن سائکولوجی سمجھنی ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ کینڈلز بسیکلی آپ کی ہیومن سائکولوجی کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہیومن سائکولوجی کیا چل کیا رہی ہے کینڈلز سٹارٹ ہوئی آپ نے دیکھا کہ پریویسلی یہاں پر جب ٹاگ آف وار سٹارٹ ہوئی دونوں طرف سے بولز اور بیرز دونوں ہی مارکٹ میں آئے تو بیرز نے پرائس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور سی ڈیڈ کے وہ یہاں پر اگر ہم پرائس دیکھتے ہیں انہوں نے پرائس کو یہاں سے ڈم کرنا سٹارٹ کیا سی ڈیڈ وہ گیارہ ہزار دو سو چھے پہ کینڈلز سٹارٹ ہوئی تھی سپوز نمبر ہے اگر آپ اپنے رائٹ سائٹ پہ بھی دیکھیں تو یہاں سے وہ پرائس ڈاؤن کرتے 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 یہاں پر لے کے گئے اگر ہم رائٹ سائٹ پہ دیکھیں دس ہزار پانچ سو چھپن پہ تو یہاں تک انہوں نے بیرز نے سیلنگ کی پرائس کو ڈاؤن لے گئے لیکن آل دا وے اب جو بولز تھے انہوں نے کنٹرول کو فولی کنٹرول کیا اور انہوں نے پرائس کو اپ لے کے جانا سٹارٹ کر دیا اور یہ جو میں ایک چیز بیچ میں امپورٹنٹ بتانا بھول گیا تھا میں ابھی آپ کو منشن کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیز کہلاتی ہے باڈی کی کینڈل سوری کینڈل کی باڈی کہلاتی ہے یہ چیز اس چیز کو ہاں باڈی کہتے ہیں اب باڈی سے کیا امراض ہوتا ہے بیسیکلی باڈی کا جو لنک ہے وہ وہاں کے اس وقت کے ٹریڈ وولیم سے ڈریکٹ لنک ہے کہ کتنا وولیم اس میں آیا اس کینڈل میں کتنا وولیم ٹریڈ ہوا جیسے کہ میں آپ کو ایک سیمپل اگزیمپل بتاتا ہوں کہ یہ ایک گرین کینڈل ہے اب گرین کینڈل میں یہ اتنا وولیم ٹریڈ ہوا تو ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھا خاصا ایک وولیم ٹریڈ ہونے کو مل ہے ہمیں یہاں بھی مل ہے ہمیں یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ وولیم ہے جب میں اس گرین کینڈل پر دیکھوں گا تو آپ کو ٹونٹی سیون پوائنٹ سیون تھری کی یو ایس ڈی آپ کو ایک دن کی کینڈل میں ٹریڈ ہوئے نظر آئے ہوں گے بسیلی یہ وولیم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ میں نے جب بتایا کہ ایک ٹگ آف وار کا سما چلا پہلے بیئرز ایکٹیو ہوئے بیئرز مطلب سیلرز ایکٹیو ہوئے انہوں نے پرائس کو نیچے لے کے گئے اور ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے انہوں نے گیو اپ کر دیا کیونکہ بولز بھی مارکٹ پہ موجود تھے جب مارکٹ اوپن ہوئی دو لوگ تھے کچھ بائرز سے کچھ سیلرز سے تو وہی لوگ مارکٹ میں پوٹینشل کر سکیں گے جو زیادہ سٹرونگ ہوں گے اب یہاں پر یہاں تک سیلرز تو جو تھے جو بیئرز سے وہ سٹرونگ ہمیں نظر آئے وہ ایک ویک بنی انہوں نے خاص اب تک ڈام کری انہوں نے اپنے ایسرز کو سیل کیا می بھی دے آر ٹیکنگ پروفیٹ بٹ آفٹر ڈائٹ بولز فولی ٹیک تا کنٹرول اینڈ آل دا وے اپ ہمیں ایک اچھا خاصا پرائس میں ریگین دیکھنے کو ملا اور یہ باڈی جو بنی ایک گرین کینڈل بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ اتنا والیم ٹریڈ ہوا ٹھیک ہے وہ ہم ایزی لی ریکرگنائز بھی کر سکتے ہیں والیم کے انڈیکیٹر سے کہ کتنا بیسیکلی والیم ٹریڈ ہوا یہ کہ یہاں سے جب بولز نے کنٹرول سنبھالا یہاں سے تو میں اپنا ڈرال لیتا ہوں یہاں سے جب بولز نے کنٹرول سنبھالا انہوں نے پرائس کو اوپر لے کے گئے اب پرائس کو وہ اوپر کہاں تک لے کے گئے ہیں یہاں تک یہاں تک وہ پرائس کو اوپر لے کے گئے پروم ہیئر یہاں سے بولز نے کنٹرول سنبھالا اور یہاں سے لے کر یہاں تک پرائس کو اوپر لے کے گئے جو اس کا ہائر ہائی ویک کا آپ کو مل رہی ہے اگر میں بیٹی سی کی پرائز کے لیے حاصل بات کروں دس سار پانچ سو چوبیس پہ بلز نے کنٹور سنبھالا یہ ایک والیم کریئٹ کیا اور وہ پرائز کو یہاں تک لے کے گئے اس ڈے کی کینڈل تک میں تیرہ ہزار تک ٹھیک ہے تو اب اتنا والیم انہوں نے ٹریڈ کیا اب ہائر ہائے تک یہاں پہ بلز سٹرانگ سے آپ نے دیکھا کہ جو کلوزنگ ہوئی ہے کینڈل کی وہ تو یہاں پر ہوئی ہے وہ تو آپ کو یہاں پر ہوئی دیکھنے کو ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں تک جو بلز پرائز کو لے کے گئے تو آپ کو ایک ویک ٹاؤن دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس وقت چوبیس پہنٹے کمپلیٹ ہو چکے تھے اور یہاں پر آپ کو فلی کینڈل آپ کا کلوز ہو گیا تو فلی آپ کا کینڈل کلوز ہو گیا تو آئی ہوب کے جو ایک کونسپ تھا کہ بلز اینڈ بیئرز کیسے ایکٹیو ہوتے ہیں اور اوپننگ کے اوپر کیا سیچویشن ہوتی ہے ایک کلوزنگ کیسے ہوتی ہے ہائر ہائے کیسے بنتا ہے لوڑ لوڑ کیسے بنتا ہے اور بوڈی سے کیا مراد ہے کینڈل میں یہ جو پانچ چیزیں تھیں آپ کو اس کے کونسپٹ کا سمجھ آیا ہوگا میں امید کرتا ہوں ابھی ہم ڈیفرنٹ کینڈلز کو اور بھی دیکھتے ہیں جیسے میں اگر اسی کینڈل کو میں اس کو کرتا ہوں اس کا کلر میں جناب ریڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم اس کینڈل کو ریڈ کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریڈ کینڈل بنتی ہے تو پھر کیا کیس سنیری ہوتا ہے جب ریڈ کینڈل بنے گی پھر کیا کیس سنیری ہوگا میں اس کو ریڈ فیل کر دیتا ہوں اچھا چیزیں وہی رہیں گی جو ریڈ کینڈل اور گریئن کینڈل میں ہائے ہائے کلوزنگ اوپننگ لو اور بوڈی جو ہے چیزیں ہوئی رہیں گی بس یہ ایک چیز چینج ہوگی جو اس کی کلوزنگ ہوگی وہ نیچے کو آئے گی اور اس کی اوپننگ جو ہے وہ آپ کو اوپر کو چلے جائے گی ٹھیک ہے تیڈیٹ کے ایک کینڈل میں فرض کریں یہ ایک گرین کینڈل ہے یہ ون ڈے کی کینڈل ہے اس کے بعد آپ کو یہ ایک ریڈ کینڈل دیکھنے کو ملی اب یہ ریڈ کیوں بنی ہے اب فرض کریں اس گرین کینڈل کے بعد اس ریڈ کینڈل نے بننا تھا اب ریڈ کینڈل اس وئے سے بنی ہے کہ یہاں پر جب آئے دونوں ہی لوگ ایکٹیو تھے بولز اینڈ بیئرز دونوں ہی کھڑے تھے اب جا تو بولز زیادہ سٹرونگ ہوں گے وہ پوٹینشل رکھتے ہیں پوٹینشل کریٹ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں مارکیٹ میں یا بیئرز رکھیں گے تو اب یہ دیکھیں آپ کو ایک وک اوپر کی طرف ملی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بولز اینڈ بیئرز دونوں ہی تھے تو بولز نے پرائز کو آل دا وی اپ آل دا وی اپ اوپر لے کے جانے کوشش کی اور ایک ہائر ہائی کریٹ کیا سیڈیٹ یہاں پر ہمیں پرائز بارہ ہزار سار سو پینسٹھ سے لے کے اور بولز نے ایکٹیو ان کو کرنے کوشش کی تیرہ ہزار چار سو تریسٹھ تک تھرٹین تھاؤنڈ انڈ فور ہنڈ فورٹی سکس ڈالرز تک لے کے گئے بولز نے ایک وقت پہ آکے گیو اپ کر دیا اور گیو اپ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ مارکیٹ میں بیئرز زیادہ سٹرونگ ہو گئے اور یہ ایک میں یہاں پہ چیز کلیر کروں کہ اگر آپ ٹریڈنگ ویسے تو کونسپ ٹریڈنگ کا یہ دیا جاتا ہے کہ آپ لو پہ بائے کر کے ہائے پہ سیل کر دیں تو آپ پروفیٹ لے لیں گے اپنے پانچ روپے کی کوئی چیز لی ہے تو آپ دس روپے میں سیل کر دیں یا آٹھ روپے میں کر دیں ریویل بھی کیپنگ 3 روپیز اور 5 روپیز پروفیٹ ان یا پاکٹ یہ ہوتی ہے سپورٹ ریڈنگ لیکن کچھ ڈیریویٹیوز اور فیوچرز اور مارجن ٹریڈنگ میں آپ بوٹھ ویسے ارن کر سکتے ہو بایا کیپ سیلنگ اور بایا کیپ بائنگ لیٹر ہون ہم اس کو ایکسپلور کریں گے ہم آنے والے لیکچرز میں کہ آپ ڈیریویٹیوز یا فیوچر ٹریڈنگ کیسے کر سکنے ہیں اس میں ریوارڈ اچھا ہے بھٹ رسک بھی کافی ہائی ہے تو خیر یہ ہم لیٹر ہون ڈسکس کریں گے تو ہم یہاں پر تھے کہ یہاں پر آپ کو ٹاگ اوہ وار دیکھنے کو ملی بولز اینڈ بیئرز کے درمیان میں اور بولز اینڈ بیئرز کے درمیان میں دیکھا کہ بولز ایکٹیو تھے اور ایکٹیو ہونے کے بعد انہوں نے پرائیس کو خاص حد تک اوپر لے کے گئے اس کے بعد بیئرز نے فلی کنٹول سنبالا اور آپ کو ایک اچھا خاصا والیم جو کہ اس کینڈل کی صورت میں دیکھنے کو ملا اور آل دا ویڈ ڈاؤن یہاں تک پرائیس لے کے گئے تو یہاں پر جانے کے بعد اگین یہاں پر پرائیس لی ہے اب یہ کلوزنگ جو ہو رہی ہے یہاں پر اگین اب بولز نے کنٹول سنبالا ہے اور بولز نے پرائیس کو بائے کرتے 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 یہاں پر فائنلی اس ڈے کی کینڈل کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ کو ایک اوپننگ مل جاتی ہے کہ یہ کینڈل کی اوپننگ کیسے ہوئی اس کینڈل کا کلوزنگ کیسے ہوا اس کا لور لو کیسے بنا اس کا ہائر ہائر کیسے بنا بوڈی مینز کہ کتنا والیم ٹریڈ ہوا ای ہوپ کہ آپ کو اس میں جو میں نے یہ چیزیں بتانی کوشش کی ہیں کہ بوڈی کلوزنگ اوپننگ لور لو یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں اب ہم اسے ویریفائی کرتے ہیں کسی اپنی ایک آدھی کینڈل کو پکڑ کے میرے پاس یہ گرین کینڈل ہے آپ نے یہاں پر نوٹ کرنا ہے کہ بسیکلی گرین کینڈل کی ویلیو کیا آئے گی میں ایک وک والی کینڈل پکڑ لیتا ہوں یہ والی میرے پاس کینڈل ہے میں آپ کو ایک سمال وک نیچے کو اور ایک آپ وک اوپر کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو میں نے یہ گرین کینڈل پکڑ رہی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس کی ایک وک یہاں پر آ رہی ہے یہ بسیکلی تھا لور لو اس کینڈل کا تو آپ نے یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو کلوزنگ اور یہاں پر آپ کو لور لو ہائر ہائے اور اوپننگ اس کینڈل کی دیکھنے کے ملے گی اگر آپ اس کینڈل کی اوپننگ دیکھیں وہ 11916 ہے اس کا ہائر ہائی جو یہاں تک گیا ہوئے اگر میں اپنی اس وک کو دیکھوں اس وک کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں exactly match کروں تو اس کا جو آپ کو ہائر ہائی اس کینڈل کا دیکھنے کو ملے گا وہ almost یہی ہوگا جو یہاں پر آپ کو لکھا نظر آیا ہے اور اس کا lower low وہ یہی ہوگا جب آپ point out کریں گے point کو اور جو closing ہوئی ہے اس کی یہ والا جو point ہے اس کینڈل کا وہ almost 12,298 کے قریب ہے تو یہ almost same same ہی ہے جہاں پر اس کی closing ہوئی ہے اور میں similarly اسی ایک red candle کو یہ consider کرتا ہوں اس red candle کا جو higher high ہے آپ انہیں اوپر سے دیکھنا ہے وہ 11,477 ہے اس red candle کا تو یہ almost اتنا ہی ہے پھر آپ نے اس کی opening دیکھنی ہے opening اس کینڈل کی وہ almost 11,395 ہے جب ہم exact کریں گے تو وہ ہی بنے گی اور پھر lower low یہ والا almost یہاں سے آپ verify کر سکتے ہیں اس کینڈل کو تو main چیز یہ ہے کہ میں نے ایک candle میں آپ کو بتایا ہے کہ higher high کیسے بنتا ہے lower low کیسے بنتا ہے closing opening اور body اور green and red candle کے both concepts کو clear کرنے کی کوشش کی ہے i hope کہ آپ کو candlelic study میں یہ چیز سمجھ آئی ہوگی ہم لیٹر آن کچھ candles کو اور بھی discuss کرتے ہیں جس میں ہم case scenario دیکھنے کوشش کریں گے کہ basically candles میں tug of war جو play کی جاتی ہے وہ کیسے play کر جاتی ہے اس میں جو 3-4 types کی important candles ہیں جس میں ہم dragonfly, doji, inverted hammer, 3 white soldiers and 3 black rose ان چار candles کو study کریں گے جو کہ ہمیں ایک clear indication دیتی ہے کہ market میں maybe bullish behavior آ سکتا ہے یا bearish behavior آ سکتا ہے تو انشاءاللہ تلالہ وہ ہم اپنے اگلے lecture میں دیکھتے ہیں یہ ہمارا candlelic study کا تیسرا lecture ہے جس میں ہم types of candle کو discuss کریں گے پہلے دو lectures میں ہم نے first lecture میں ہم نے یہ دیکھنے کوشش کی کہ basically ایک candles formation کیسے ہوتی ہے either it is red candle either it is green candle اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ candles کے کچھ important parts کیا ہیں جس میں ہم نے lower low کو discuss کیا higher high کو discuss کیا body کو discuss کیا اور ہم نے opening and closing کو discuss کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ concepts آپ کے clear ہوں گے کہ ایک candle کا bullish pattern کیسے آتا ہے ایک human psychology behind the scene کیا ہوتی ہے اور ایک bearish pattern کیا ہوتا ہے ابھی ہم کچھ important candles کو discuss کریں گے کچھ types of candles کو discuss کریں گے جو ہمیں help کریں گی ہماری trading strategies کے patterns کو define کرنے میں okay there are many types of candles but here we will only discuss some of the important types of candles that can help us in our basic trading because یہ جو module ہے یہ بیسٹ ہے آپ کی basic trading سے related جو second and third module میں ہم دیکھیں گے کہ ہم highly advanced یہ پہ کیسے move کریں گے تو first of all جو ہم candle discuss کریں گے وہ ہم discuss کریں گے try and fly tochi candle اس کو ہم tochi candle بھی کہتے ہیں and the second candle we will discuss it is called inverted hammer and third candle with third candles basically we will discuss three black crows don't worry about the names یہ ہم جب آپ دیکھیں گے candles یہ آپ کو انشاءاللہ remember رہیں گے candle دیکھتے ہیں آپ بتا جائیں گے کہ it is dragonfly tochi it is inverted hammer or it is three black crows candles or rather it is three white soldiers okay تو یہ candles میں نے کچھ identify کی ہیں اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم کون سی candles کیسے effective ہوں گی آپ کی trade کی entry اور entry point کو define کرنے میں exit points define کرنے میں اور ان candles کا کیا اثر ہوتا ہے آیا کہ ہمیں یہ indication ملتی ہے کہ price uptrend میں جا سکتی ہے یا price downtrend میں آ سکتی ہے تو یہ ہمیں candles کی types کسی حد تک help کریں گے لیکن اگر ہم ان candles کو discuss کریں گے with professional tools and indicators like جو many tools آپ کے مجھے نکال لے ہیں tools and indicators tools میں ہم immediate wave and fabonacci numbers اور indicators میں ہم rsi, magdi اور statistic rsi کو discuss کریں گے جب ہم یہ چار پانچ چیزیں ملا کر ایک پورے کے پورے chart کا analysis کریں گے رادر وہ crypto currency کے chart ہیں رادر وہ آپ کے stocks کے chart ہیں رادر وہ آپ کے forex کے chart ہیں تو جب آپ یہ چار پانچ چیزیں ملا کے آپ ایک analysis create کریں گے تو I hope so کہ آپ کو کافی اچھا ایک scenario create کرنا آجے گا market کا کہ previously market میں کیا ہوا اور آگے آنے والے دنوں میں market میں کیا ہو سکتا ہے تو let's see کہ ہم پہلی candle کو اپنے define کرتے ہیں that is called dragonfly doji first of all تو میں یہاں پہ ایک dragonfly doji بنا دیتا ہوں اور پھر ہم try کریں گے کہ اپنے charts میں بھی ایسی candles کو ڈھونٹ سکیں جو ہمیں indication دیتی ہیں کہ وہاں سے trade ہمیں لینی چاہیے تھی ہمیں لینی چاہیے تھی of course جب میں بات کروں trade لینی ہے تو ہم دوسری tools and indicators کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن sometimes کچھ traders candles کی formation دیکھتے ہوئے بھی اپنی کوئی نا کوئی اپنی trade کو active کر لیتے ہیں لیکن we will be not in that much hurry to take trades we will be very cool and calm and then we will be taking trades that are the professional trades تو انشاءاللہ ہمیں یہ بھی candles دیکھتے ہیں let's see کہ میں آپ کو ایک dragon fly دوچی دکھاتا ہوں اور اس candle کی آپ کو ایک شکل دکھاتا ہوں اور پھر ہم اس کو psychologically define کریں گے basically dragon fly دوچی کا کیا مضل بہتا ہے dragon fly دوچی basically candle ایک trend reversal کی indication ہے trend reversal وہ upward trend reversal indication ہمیں دیتی ہے یہ ایک بہت small candle ہوتی ہے جو mostly اس کا حصہ wick پہ مشتمل ہوتا ہے wick میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی basically یہ دیکھیں اب یہ candle ہے اس کو close انہیں میں 1 hour and 44 seconds sorry 1 minute and 42 seconds تو اس کی جو wick آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کافی نیچے تک گئی ہوئی ہے اور اب ایک یا ڈیڑھ منٹ کے بعد یہ candle close ہو جائے گی تو ایک new candle یہاں سے start ہوگی تو یہ جو ہے یہ وick نظر آ رہی ہے یا اگر آپ اس green candle کی دیکھیں تو دیکھتے ہیں سی دیکھ میں نے یہ dragon fly doji نکال لی تو آپ کو ایک long lower wick نظل آئے گی اور ایک small سا جس کی opening closing at the same point ہو رہی ہو گی آپ کو ایک body کا part اس کا نظر آئے گا let's draw dragon fly doji here then we will understand what some meaning of actually ریکٹینگل کی جو shape ہے وہ ایسی رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ریکٹینگل draw کی اور میں ابھی اس پہ line لگا دیتا ہوں line ہم اس پہ لگاتے ہیں trend line اس پہ کھینج دیتے ہیں جناب تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک candle draw کی ہے اس کا ہم جو color ہے وہ ہم فیلحال green کرتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے ایک candle draw کی ہے اور اس candle کو اگر ہم گوڑ سے دیکھیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے basically ہم نے tug of war کا ایک concept سمجھنے کی کوشش give answer on your mind کے basically when this candle is going to form what will actually happen جی okay جب یہ candle start ہونے لگے دی تو ہم یہاں پر تھے بالکل اس کے starting میں starting سے مراد یہ تھا کہ ہم یہاں پر کھڑے تھے یہاں پر دو لوگ تھے basically one is bulls and the other one is beers آپس میں play کر نا تھا دن کے درمیان کیا کو ہوا چلنی تھی bulls and beers کے درمیان میں تو ہوا یہ کہ جب یہاں پر وہ دونوں لوگ کھڑے تھے تو bulls and beers نے play کرنا تھا bulls you know of course who want to dominate the market by taking the price up and the beers of course وہ price آپ کی downtrend down لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ beers نے جیسے ہی potentially control سنبھالا all the way down 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 they start selling their assets and then they keep price down keeping the price down تو آپ نے دیکھا کہ وہ کافی حد تک price کو down کرنے میں کامیاب ہو اور اور یہاں تک لے کے گئے ٹھیک ہے like آپ سمجھ نہیں کی کوشش کریں جیسے کہ میں بتایا کہ candles basically they are not only the green and red candles and the wick fishing اگر ہم human psychology behind the scene سمجھ نہیں کوشش کریں تو beers نے price کو اتنی لے کے نیچے جانے کوشش کی but they exhausted وہ اتنا ایک پوائنٹ آگیا کہ انہوں نے اپنی میکس کوشش بھی کر لی انہوں نے اپنا میکس پوائنٹ بھی لگا لیا کہ وہ صرف اتنی ہی ڈاؤن لے کے جا سکے but beer all the way give up انہوں نے give up کر دیا اور you know کہ اس کے بعد بولز نے ایک healthy volume تو ہم کہہ سکیں کہ جی بالکل downtrend میں چلے گے no آپ نے یہاں پر دیکھا کہ and beer just keep selling acid and at one point they got exhausted اب یہاں پر بولز نے fully control سنبھالا اور یہ ایک indication دی کہ now the beers already give up وہاں پر انہوں نے جتنی trade کرنی تھی کی اب بولز کے ہاتھ میں control ہے تو آنے والا جو momentum ہو سکتے ہیں وہ may be up trend آپ کو دیکھنے کو ملے کیونکہ یہاں پر ایک ایک انہوں نے indication دی کہ beers are giving up they already tried their best to bring the price down but without any heavy volume وہ sustain نہیں کر پائے so now the bulls are taking control تو یہ indication دی dragon fly ڈوچی گینڈل نے کہ market میں آنے والے سنیریوں میں جو bulls ہیں وہ زیادہ strong ہو سکتے ہیں یہ bulls ہیں یا up trend ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ beers نے کافی کوشش کی price down کرنے کی but they are not dead much سکسیسفول تو i hope کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈرائیگن فلائی دو جی میں ایک جو long وک بنتی ہے اس کی یہ indication سے کیا مراد ہے تو آپ نے دیکھا تو یہاں پر دیکھیں بالکل جیسے opening candle پہ آئیں opening candle کے ساتھ ہی ملے کیونکہ opening جہاں پہ start ہو رہی ہے وہ بھی closing ہو رہی ہے because and bulls already take the potential of the market bulls نے already potential لے لیا market کا تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ now bulls are taking control تو اس بھی حاف پر جب لوگ یہ dragon fly دوچ candle دیکھتے ہیں تو they are considering سمجھ آیا یا should I repeat okay میں تھوڑا سا repeat کرتا ہوں this is it will be just summary کہ یہاں پر ہم تھے ہم نے tug of war کے concept already ہم نے candlest study کے first lecture میں دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ both are ready to play but years are more active and they have more potential to take the price down and they keep price bringing down 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 but at the end they got frustrated they got exhausted and they give up now bulls نے آپ نے دیکھا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4 hour کا candle کھول ہے تو it is representing a 4 hour اگر یہ 1 day کا کھول ہے so the whole candle is representing 1 day تو اس time for bulls to play آپ نے دیکھا کہ candle جیسے شروع ہو رہا ہے opening کے ساتھ وہا ہی closing ہو رہا ہے اور ہمیں کو ہائر ہائے بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ most probably جو next scenario بنے گا it will be up trend like it will be not will سکتا ہے وہ آپ کو up trend دیکھنے کو مل گا let's figure out from the chart ہم charts میں کچھ dragonfly toji candles دھونے کی کوشش کریں گے and now you have to tell me کہ after that the price goes up or down let's figure out let's find out any dragonfly toji candle what do you think about this candle جو میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں see what do you think about this candle right what do you think about this candle کیا لگ رہے آپ کو and اس کے بعد آپ کو پرائیس کی موومنٹ میں کیا فرق نظر آیا right اگر ہم اس کا دیکھیں یہ 4 hour کا ایک candle ہے آل دو اس میں تھوڑا سا volume آیا لیکن وہ بھی ایک indication تھی کہ bulls are strong 4 hour candle so یہ ایک indication دے رہی ہے آنے والا scenario bullish ہو سکتا ہے ھیک ایک dragon fly یہاں پہ beers are keep playing 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 but at one point they are giving up so the next thing is price can be go up because now the bulls are taking control in the same manner if you are seeing this candle یہاں پر بھی beers exhaust ہو رہے ہیں اور آپ آنے والا جو scenario وہ کسی حد تک bullish دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ ہمیں ملا دی یہاں پر بھی دیکھیں beers are giving up so آنے والا scenario ہمیں bullish دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جس کا opening and closing بلکل same point پہ ہو that is exactly dragonfly doji جیسے یہ opening and closing is candle کا same point پہ ہو رہا ہے تو let's figure out some more candles of dragonfly doji ہم dragonfly doji کچھ اور candles دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے یہ بھی ہم consider کر سکتے ہیں small candle ہے لیکن it's a good indication that it's a dragonfly doji 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 because it's a four hour candle we can consider it's a dragonfly doji candle so آپ اس طرح charts میں identify کر سکتے ہیں dragonfly doji 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 candle کو کہ وہ کب formation ہو رہی ہے اگر آپ day trading میں بیٹھے ہیں like screens آپ کے سامنے ہیں and you have investment with you as well or you are dealing with the investors investment تو آپ आप नहीं पांच 6 चीज़े consider करनी है first of all candles formation क्या हो रही है किस type की candle बनी है इंपोर्टन है फिर आप यह देखे कि RSI का value का चल रहा है आने वाले lecture में हम RSI को completely देख रहे होगे फिर MACD को चेक करें उसके पाद Elliot Wave आप चार्ट के उपर ट्रॉँन चाहिए होगा हम अब inverted hammer को देखते है inverted hammer basically एक indication है price के trend reversal का और अप जाने का मैं यहाँ पे Google से आपको पहले इसका तो शकल दिखाता हूँ inverted hammer basically inverted hammer दो तरीके से काम करता shooting star से और shooting star में inverted hammer कैसे काम करता है basically it's the up trend जब एक up trend जा रहा हो और inverted hammer form हो तो आपको shooting star आप उसको नाम देंगे तो इसमिन के price can be go up लेकिन अगर downtrend में inverted से आप देखें के price is going down और यहाँ पर अगर आप देखें तो inverted hammer जैसे हमने dragonfly को जिसकस किया था आपको dragonfly दो जिस शकल में नजर आएगी लेकिन मैं inverted hammer बनाऊ तो बिलकुल same उसी तरीके का candle होता है लेकिन हम inverted hammer में आपको एक long wick upside की तरफ देखने को मिलता है जिस में bulls exhaust होते आपको नजर आएंगे I hope कि आपको समझ आया होगा कि inverted hammer में और dragonfly दोजी में क्या फरक है तो यहां पर देखे कि अगर हमें एक inverted candle देखने को मिली है तो downtrend में हमें एक अच्छा खस्ता price को down देखने को मिले ठीक है तो अब हम इसको figure out करते हैं कि shooting star जो मैं आपको कहा था कि shooting star में inverted hammer कैसे काम करता है और downtrend और up trend में आपको inverted hammer कैसे काम करता हुआ नजर आएगा लेट सी यह एक candle है जिस में inverted hammer हम देख सकते हैं कि जिसमें bulls आपको exhausted होते नजर आ रहे हैं bulls are taking control initially and they keep bringing the price up and one time और एक point पे आके वह वहाँ पर exhaust हो रहे हैं यह हम discuss कर रहे है downtrend के scenario में up trend के scenario में भी price is coming down यह आपको red candle देखने को मिली like bears are active bears keep selling and the one again long candle is indicating that the bears are more active तो आपको downtrend देखने को मिला downtrend के बाद आपको inverted hammer मिला जैसे कि inverted hammer trend reversal indication होता है इसके बाद आपको uptrend भी देखने को मिलेगा तो downtrend के बाद जब आप inverted hammer देखते हो ठीक है inverted hammer में आपने देखा जो इनका wick है वो एक long wick आपको उपर देखने को मिल रही है इसका मतलब क्या है कि अनिशली में जब टाग of war स्टार्ट हुआ तो bulls price को up ले जाना चाह रहे थे 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 एक inverted hammer की formation downtrend में कैसे क्या roll अदा करती है और inverted hammer की formation एक up trend में क्या roll अदा करती है तो पहले मैंने dragonfly 2G को समझाया उसके बाद inverted hammer का आप से shape share किया मेरा खहल है inverted hammer के shape में को problem नही होगा आप easily दोनों को recognize कर जाएंगे inverted hammers से क्या मुराद है और dragonfly 2G से क्या मुराद है ठीक है तो यह basically एक में candle बनाई है dragonfly sorry inverted hammer अगर मैं आप से एक चीज discuss करता हूं कि से डैट ते इस डाउं ट्रेंड डाउं ट्रेंड में कि price में आप को downtrend देखने को मिल रहा है और उसके बाद आप एक inverted hammer आप को देखने को मिल रहा है देखिए दो दो चीजे मैं डिसकस कर रहा हूँ downtrend में आप को एक inverted hammer candle देखने को मिल ठीक है ओके तो इसका मतलब यह है कि now there should be a trend reversal from here और हम अपने charts में ऐसी चीजजे एसी examples ढूंडे भी कि downtrend के बाद अगर हमें एक inverted hammer देखने को मिल है तो आप ने एक up trend कि एक up trend आगे आ सकता है तिक है जैसे वो concept of candle तो already I think आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर थे हम एक टाको फ़ार चले बुल्स आर more and more more and active and then they give up and after that you know जो इस candle का formation है green है तो यहां पर थे यहां पर आने के बाद जब इन का opening होता है क्योंकि बियर्स ने कोई विक के साथ कंपिटिशन नी दिया ठीक है तो लिटल बिट वॉल्यम के साथ बुल्स बुल्स ने कंट्रोल संबाला और इसको प्राइस अप लेके गे and maybe these are the same bulls who are taking profit but क्योंकि trend reversal है dragonfly dragonfly दो जी हमने जो discuss किया उसके बाद inverted hammer को देख रहे हैं तो हमें इसके बाद एक uptrend देखने को मिलेगा जो के हम अपने real time chart में find करेंगे आप ने recognize करनी है कि मुझे as inverted hammer जैसे के मैं अगर ये मेरा inverted hammer है मैं यहां पर एक और candle draw करता हूं and the color of the candle will be red say dead okay I will take the rectangle और मैंने एक ये draw की है rectangle और इसका मैं color red कर दे ता हूं okay यहां आपको बताया है कि आपको यहां पर विक इसको उपर को देखने के मिलेगी तो ये एक मैंने विक लगाता हूं take a trend line और यहां से एक इसकी आप जनाब विक खेंच दे okay trend line यहां पर लेते हैं हम इसको और एक के बाद sorry downtrend हमने downtrend वाला scenario discuss किया था कि downtrend के बाद अगर हमें inverted hammer देखने को मिले तो हम consider कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर एक downtrend हमें देखने को मिला और उसके बाद हमें inverted hammer candle देखने को मिला तो उसके बाद एक trend reversal जो है हमें अब देखने को मिलेगा इसको हम inverted hammer करते हैं मैं यहां पर इसकी type भी लिख देता हूँ it is called inverted hammer और जो मैंने अभी candle बनाई है basically it is a shooting star shooting star से क्या मतलब होता है वो भी आपको बताता हूँ inverted hammer ओके यहां पर हमने इसको लिख दिए कि यह हमारी inverted hammer है और यहां पर मैं एक type लिख रहा हूँ जो कि यह up trend आने के बाद काम करती है उसको shooting star कहते है basically it's the यह indication है कि अभी downtrend start होगा previous वाली candle inverted hammer में up trend हमें देखने को मिल रहा था मिलेगा same same it's an inverted candle लेकिन shooting star मिलेगा तो हमें इसके बाद down trend देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने इसको shooting star का नाम दिया है आपको मैं यहां से verify करवाता हूँ यह जैसे यहां पर देखें कि यह down trend आलरेड़ी हमारे पास चल रहा था हमने एक inverted hammer candle देखा और उसके बाद हमें एक uptrend reversal देखने को मिला in the same manner uptrend था आपने shooting star candle देखा uptrend के दुरान यहां पर हमें यह reversal दे रहा है कि यहां से down trend रहा है यह candles आप जब इसको more and more practice करेंगे लाइकर यह कीप सेंग यह कीप वाइन dragonfly तोजी यह कीप वाइन inverted hammer यह कीप वाइन shooting star together with the tools and indicators your trading strategy will be improved I hope so inshallah ताला तो shooting star अब में दोनो कहीं आप को inverted hammer नजर आ रहा है या कहीं आप को shooting star नजर आ यह चीज़ अगर आप जड़ा देखे और मुझे जड़ा बताएं just take a little bit time मैं आप को दोनो चीज़े बताई है shooting star star से क्या मुआ है inverted hammer से क्या मुआ है for the clue purpose I will tell you कि shoot inverted hammer अगर downtrend के बाद आप downtrend के बाद आएगा तो it's the indication that now the new uptrend will start और shooting star के बारे मैं मैं आप बताया okay I hope so के now clear के shooting star और inverted hammer मैं क्या फरक है let's find out from our chart हम ने chart से inverted hammer को ढूंडना है और shooting star को ढूंडना है और figure out करना है कि आया कि यह जो candle है कि आया कि कैंडल्स की टाइप में हम ड्रेगन फ्लाइ दोजी को डिस्कस कर चुके थे हम shooting star और inverted hammer को डिस्कस कर रहे थे यह मैंने एक bigger time frame चार्ट लिया है daily चार्ट लिया है और जिस मैंने आपको inverted hammer और ट्रेगन फ्लाइ दोजी एंड shooting star के बारे में आपके concepts clear करने कुशिश के है तो मैंने का था हम verify भी कर सकते है inverted hammer जब formed हो और already आपको मैंने जैसे बताया है कि एक up trend के बाद हमें अगर inverted hammer देखने को मिले यहां से मैं लेता हूं brush एक up trend के बाद हमें inverted hammer देखने को मिले सो हम consider करेंगे कि आने वाला trend जो है वो reverse होगा from down trend से स्लेक्ट करें और डिलेट कर दे यहां से cursor पर लाएं इसको हम स्लेक्ट करेंगे डिलेट करेंगे तो यह जिनाब डिलेट होते हैं मैं नजर आजाएंगे ओक खैर तो यहां पर हम एक consider करते हैं एक टाउन ट्रेंड देखते हैं कि टाउन ट्रेंड के पाथ क्या हमें inverted hammer देखने को मिले लाजमी नहीं है कि यह आपको हर दफ़ा ही देखने मिले या आप सिरफ इस एक candle की बेस परी study अपनी trade को देख रहे हूं 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 लेकिन आपको जस्त यह बताने कोशिश की गई है कि इस indicators can also play a role in the trading stretch days जैसे dragonfly doji को हमने समझने कोशिश की और inverted hammer को समझने कोशिश कर रहे है और shooting star को हमने इसका concept लिये जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कोई एक अधी candle हम देखते हैं जैसे एक downtrend में और एक uptrend में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे say that कि हम यहाँ पर है इस एक downtrend में say that मैं एक downtrend देख रहा हूँ यह वला ठीक है आप यानि के price is going down say that एक मेंने यह price is becoming going down तो आप यहाँ से क्या note कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक candle को देख सकता हूँ जैसे कि यहाँ पर एक आपको यह candle नजर आ रही होगी कि price is becoming down और यह आपको एक wick के साथ candle एक काफी नजर आएगी मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ तो मैं point out पहले कर लो यहाँ पर हम trend line ले 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 यहाँ पर मैंने ले ले कि यहाँ से price के reversal होने के chances भी है जाएसे मैं यहाँ से एक इस downtrend के बाद आपको यहाँ से price के reversal होने के chances भी गी हैं तो यहाँ पर यह indication देता है कि these candle can also play role by to identifying the prices to identify the price basically candlelic study तो मैंने तो human psychology behind buying and selling का नाम देता हूँ जो भी candlelic study अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने यह चीज़ हमने कोशिश की है कि inverted hammer अगर आपको down trend के बाद देखने को मिले तो there is a sign of reversal कि यहाँ से अब हमें up trend देखने को मिलेगा in the same manner आपने आपके छोटी सी sign में डिये होगी कि आपने shooting star को find करना है और analyze करना है कि up trend जब गया था और shooting star formed हुआ तो क्या आया कि वाकरी price down गई है जैसे कि मैंने का कि इस नोट हंडर पर्टर लेगेट पड़ आप इस नेरियो के प्राइस के क्या chances हो सकते हैं इस लेक्टर इस कोई लिटल बिट लेंथी मैंने आप से अभी तो केंडल डिसक्स की है ट्रेगन फ्लाय तोजी एंड इंवर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार तीन बैसिकली तो अभी हम थ्री ब्लैक क्रोज को देखेंगे और थ्री वाइट सॉल्जर को देखेंगे यह पड़ी इजी केंडल है बैसिकली थ्री ब्लैक क्रोज फॉर्म्ड होने का मतलब यह है कि हम बीरिश ट्रेंड को देखेंगे राइट मैं पर रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि थ्री ब्लैक क्रोज को देखने का मतलब यह है कि हम एक बीरिश प्रेंड को देखना हमें मिलेगा और थ्री वाइट सॉल्जर को देखने का मतलब यह है کہ ہمیں ایک بولش ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا میں آپ کے لیے یہاں پہ اس کو لکھ بھی دیتا ہوں three black crows means we can see a bearish trend right or three white soldiers means we can see a bullish trend we can see sorry we can see a bullish trend okay of course کہ یہاں پر ہم صرف اس کینڈلک سٹڈی کے پیٹرن کو ہی ڈسکس نہیں کریں گے we will be considering with a lot of other factors as well like other factors ہم ٹولز اپلائی کریں گے جس میں فیبناچی نمبرز ٹوگیدر ویڈیلیٹ ویو وہ ہمارے bad patterns بھی ہو سکتے ہیں bad patterns is kinder higher type of technical analysis but we can see in module 3 later on اور ہم indicators بھی لگائیں گے جس میں آنے والے lecture میں ہم indicators کو ڈسکس کریں گے of course اور یہ ہم پھر ساری study again summarizally conductally کر رہے ہوں گے تو آپ انشاءاللہ you will be in more position to hunt good trails so ابھی 3 black cross we can see a bearish trend the 3 white soldiers we can see a bullish trend so first of all تو میں آپ کو ان کی شکلیں دکھا دوں کہ 3 white soldiers کیا ہوتے ہیں not e white soldiers basically 3 white soldiers تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں 3 white soldiers two black soldiers 3 black soldiers a strong bullish candles dead یہ was the indication that کہ جو آنے والا pattern ہے وہ بھی bullish ہی بنے گا ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں آپ سے یہ ڈسکس کروں کہ آپ کو ایک 3 white candles جو bullish candles ہیں اب ملاحق ہے bullish bearish آپ کو دونوں سمجھ آ جائیں جونا میں بولیش کی بات کروں گا تو اس میں بائنگ ہے اور جو کینڈل کی بوڈی ہم نے ڈسکس کی ہے کینڈل کی بوڈی کیسے فارمد ہوتی ہے ایہوب کہ آپ کا یہ کونسپٹس کلیر ہیں تو تھری وائٹ سولجرز مینن تھری بولیش کینڈل یہ سٹرونگ بولیش بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو یہاں پر تو بیرز نے تھوڑا بہت کمپیٹیشن دی ہے لیکن کچھ کینڈل ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بیرز نے کوئی کمپیٹیشن دی ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آنے والا ٹرینڈ جو ہے وہ بولیش ہی ہوگا تو تھری بولیش کینڈل اور تھری گرین کینڈل جس میں بیرز نے بہت کمپیٹیشن دیا ہو اس کے بعد جو ہمارا ٹرینڈ ہے وہ بولیش ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے بکوز ایڈکیشن آف بولیش بیہیوئر جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ تھری وائٹ سولجرز ہیں تو اس کے بعد ہمیں بولیش بیہیوئر دیکھنے کو ملے گا ہم تھری بلیک روز کو دیکھتے ہیں کہ دیز آر تھا تھی ریڈ کینڈل سٹرونگ بیریش کینڈل جس میں می بھی بولیش نے بہت کام کمپیٹیشن دیا ہو یہاں پر تو ہمیں تھوڑی تھوڑی ویک کوپڑ جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو بہر اگر جس میں کم بہت کم کمپیٹیشن دیا ہو سو بیہیوئر دیکھنڈر کینڈلز تھری بلیک روز بلیک روز مینز کہ یہاں سے ہمیں ٹرینڈ ڈاؤن جاتا ہوا اور نظر آئے گا سو لیٹس سی ان آور چارٹ آپ ڈیلی ٹائم فریم میں تو کینڈلز آپ کو کم دیکھنے کو ملے گی کیونکہ کینڈلز کی فورمیشن جو بہتی ہے ان کا جو والیم آنا جانا ہے اس میں ہم چھوٹے ٹائم فریم جیسے ون آور، ٹو آور، تھری آورز میں ہم ان تھری بلیک روز یا تھری وائٹ سولجرز کو ایزیلی ریکنائز کر سکتے ہیں تو لیٹس سی کہ یہاں پر ہمیں کہیں پہ تھری بلیک روز اور تھری وائٹ سولجرز نظر آتے ہیں آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں جیسے مجھے نظر آ رہی ہیں کچھ کینڈلز وہ تھری وائٹ سولجرز پرفارم کر رہی ہیں اور تھری بلیک روز پرفارم کر رہی ہیں تو آپ بھی اس میں دیکھیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایک پوائنٹ تھا اس میں ہم سپورٹ اور ڈیسسنس کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کریں گے ایک لیکچر میں کہ یہاں پر بیریش ٹرینڈ سٹارٹ ہوا وان کینڈل دا سیکنڈ ونیز آسو بیریش تھرڈ ونیز آسو بیریش تو اس کے بعد بھی ہمیں ایک بیریش بیہیویور ہی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کہ میں بھی ہمیں پھوڑا بہت اس میں اور بیریش ٹرینڈ دیکھنے کو ملے تو اس میں اس میں فارمنگ تھری پلیک روز بکوز تھری کنز کنزیکٹیو ریڈ کینڈلز میانس تھری پلیک روز دا سیم اینر آہ ویل بی سینگ تھری وائٹ سولڈرز ان آہ ان آور چارٹ آپ چارٹ کو کچھ بہتر دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو تھری وائٹ سولڈرز بھی نظر آئیں گی ایٹ نیڈ تو بی ایڈنٹی فائد جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کہ ایک ڈانٹرینڈ کے بعد ہمیں وان کینڈل ٹو کینڈل تھری کینڈل اور ایک ہمیں بولیش پیٹرن دیکھنے کو ملا ہے آہ اس میں پرائیس اس کوئنگ آپ 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 آفٹر ڈیس ٹھیک ہے تو اس میں کہ تھری وائٹ سولڈرز کے بعد ایک بولیش پیٹرن سٹارٹ ہوگا ہم اس کو ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ here is your entry پوائنٹ 10,410 اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک بولیش ٹرینڈ کا انڈیکیشن ہے اور اگر آپ کا انٹری دس ہزار چار سو ڈالرز پہ بھی بھی ہوتا ہے اور now you are here 10,794 almost 10,800 so it's not a bad profit اگر آپ کی انویسمنٹ اچھی ہے اگر سیڈر آپ لیوریش ریڈنگ میں ہو with proper risk to reward ratio with proper risk man it's a huge profit اگر آپ کی حق میں 300-400 ڈالرز کا چینج جا جاتا ہے it's a huge profit اگر آپ soldiers and three black crows کے بارے میں آپ کو بتانے کوشش کیا آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اگر ہم تھوڑی سی سمرا ہی کریں آج ہم نے جو اپنی candlestick study میں جو چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ تو پریویس لیکچر کیا ہی تھا ہم نے ڈرائیگن فلای کو ڈسکس کیا ہم نے کمپلیٹ ہونے کے بار سیدھا آپ ٹریڈنگ ویو پر جائیں اپنے پروفیشنل چارٹ سیٹنگ کو کھولیں اور وہاں پہ پر 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 اگر آپ کو ڈرائیگن فلای دو جی کھا بے مل رہا ہے آپ کو انورٹی ہیمر شوٹنگ سار کھا بے مل رہے آپ کو ٹری پلیک روز کھا پر مل رہے ہیں آپ کو ٹری وائٹ سولجر کھا بے مل رہے ہیں کے آیا یہ کھلیمز کتنے لیجیت ہیں ایس ایس سیڈ کے ایس نوٹ ہندرد پرسن لیجیت پر ایس کیو اس اینڈیکیشن کہ ایس 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 لیجیت اوکے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کینڈل سٹڈی کے جو پارٹ میں ہم نے ڈس کیا تھا کہ کینڈل فورمیشن سے لے کر جو ہم نے 3 وائٹ سولجر کو ڈس کی ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھا ہوگا کینڈل سٹڈی کے پارٹ میں کافی چیزیں اور بھی آتی ہیں بٹ ایس آئی سیڈ کی ایک بیس میڈیول ہے جس میں ہم ٹریڈ ایس پیس کو کور کر رہے ہیں لیٹر آن ہم میڈیول 3 میں چیزیں کچھ اور بھی کنسیڈر کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک جو کونسیپٹ ہیں آپ کے ٹریڈ ویو کی پروفیشنل سیٹنگ سے لیکی کندلک ستڈنگ تک آپ کی چیزیں کانسیپٹ کافی کلیر ہوں گے سو انشاءاللہ آئی سنگیو نیچ لیکچر ستے پلیس